دنیا میں جہاں بہت خوبصورت ممالک موجود ہیں انہی میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں بے شمار لوگ نہیں جانتے آپ سب لوگوں نے فٹبال کے حوالے سے برازیل کا نام تو سنا ہی ہوگا پر مختلف جگہوں پر برازیل سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برازیل کے بارے میں بتانے والے ہیں کچھ ایسے فیکٹس جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے تھے تو جڑے رہیے اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ دوستو سب سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو برازیل سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے خاندان کے بارے میں جس میں سارے کے سارے خاندان کے لوگوں کے ہاتھوں پر پانچ نہیں بلکہ چھے انگلیاں ہیں جیہاں دوستو اس خاندان میں چودہ افراد ہیں اور سب کے سب افراد کے ہاتھوں پر پانچ نہیں بلکہ چھے انگلیاں ہیں دوستو یہ اپنی اس اضافی انگلی کو کسی کے سامنے شرمناک طریقے سے ظاہر نہیں کرتے بلکہ اس کو آن کرتے ہیں یہ بڑے مزے سے پیانو بجاتے ہیں اور گول کیپر کے طور پر بھی بڑا مزہدار کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں ایچ ہے ایک اضافی انگلی کا لیکن مسئلہ تب جنریٹ ہوتا ہے جب ان لوگوں کو مارکٹ سے گلوز خریدنے ہوتے ہیں کیونکہ دنیا کا کوئی بھی برینڈ چھے انگلیوں والے گلوز نہیں بناتا دوستو اب بات کریں گے بلو لیک کیو کی یہ ایک بڑا ہی ملسٹک اور انتہائی خوبصورت کیو ہے جسے سن انیس سو چوبیس میں پہلی رفعہ ڈسکور کیا گیا اس سے پہلے کوئی شخص اس کے اندر نہیں گیا تھا دوستو ہوا یہ کہ یہاں پر ایک بہت بڑی مائننگ چل رہی تھی اور اسی دوران میں یہاں پر کچھ لوگ جو کہ یہاں پر ورکرز کے طور پر کام کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا کیو ہے جو اندر کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اندر لائٹ بھی جا رہی ہے جب وہ اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر نیرے رنگ کا بڑا ہی خوبصورت پانی ہے بعد میں جب سائنس دانوں نے اس پر ریسرچ کی تو انہوں نے پتا چلا کہ یہاں پر بہت ساری فلیڈڈ کیاوٹیز ہیں جو کہ پرانے زمانے کے کسی سیلاب کی صورت میں وہ پوپرزیر ہوئی اور یہ سیلاب اس کے اندر گراؤنڈ ریور کی وجہ سے آیا تھا اس کا نام گرودہ دلازو ہے اس کے علاوہ دوستو یہ پانی بہت ہی امیلیزنگ ہے اور اوپر اس کی چھت کے اندر ایک بڑا سا سلاخ ہے جس سے یہاں پر لائٹ بھی آتی ہے سن انیس سو بار میں میں کچھ سائنٹس یہاں پر آئے جنہوں نے کچھ پری ہسٹورک قسم کی بونز یہاں سے ڈسکاور کی جو کہ ماملز کی پوزلز تھے جن میں ماملز وغیرہ بھی شامل تھے نمبر تھوئی دوستو ٹینٹیٹو گوئی نام کا ایک بہت بڑا پسوہ ہے جہاں پر تمام کے تمام لوگ جڑوا ہے جی ہاں دوستو انیس سو تبے سڑے کر انیس سو چڑانوے تک تاریخ کے سب سے زیادہ جڑوا لوگ یہاں پر پیدا ہوئے اس پورے علاقے کے اندر بے شمار جڑوا بچے موجود ہیں اور یہاں کا پرائمری جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کھیتی باری کرتے ہیں اگریگلچر کے ذریعے اپنی آمدن کریئٹ کرتے ہیں اور پھر اسے پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ کرتے ہیں دوستو اس کی بارے میں کہانی بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر جڑوا بچے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں کسی نازی جرمن یعنی کہ کوئی ایسا شخص جو کہ ہٹلر کے دور میں موجود تھا اس نے یہاں پر کچھ ایکسپیرمنٹس کیے اور اس پروجیک کا نام رول آب وائیوز رکھا ہوا تھا پھر اس کے بعد سے یہاں پر جڑوا بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے جو اس دور سے لے کر ابھی تک لگاتار بچے پیدا ہوتے ہی جا رہے ہیں دوستو اب بات کریں گے فنگر آف گاڈ کی اب چاندتے ہیں کہ ریو جنیرو کے نام سے ایک علاقہ ہے جو کہ موجود ہے برازیل میں اس سے تھوڑا سا فاصلے پر ڈیو ڈائرس نام کیا ایک علاقہ ہے جہاں پر گرینائٹ کی بنی ہوئی ایک بہت بڑی انگلی ہے یہاں دوستو یہ کوئی ایسی انگلی نہیں جسے کہ اسی انسان نے خود جان بوجھ کر بنایا ہو بلکہ یہ آج سے چھے سو بیس ملین سال پرانی ایک انگلی ہے جو کہ انڈیکس فنگر جیسی ہے سائنٹسٹ اور مستک سوفیز لب یہاں پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فنگر انڈیکس فنگر ہے بنیادی طور پر اور یہ آسمان کی طرف گاڈ کو اشارہ کر رہی ہے دوستو اس کی ہونچائی بہت زیادہ ہے یہ سینکنوں فیٹ ہونچی ہے بے شمار لوگ جو یہاں پر کوہ پیمائی کے لیے آتے تھے ان میں جو یورپینز تھے وہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں چڑھ سکتا لیکن انیس سو ساٹھ میں یہاں کے ایک لوکل گروپ نے اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر کوہ پیمائی کر کے لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے دوستو شپ جیسی جو بلڈنگ آپ اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں یہ تقریباً ساٹھ میٹر پونچی ہے اور یہ پوری کی پوری بالکل ایک شپ جیسی بنی ہوئی ہے اندر سے بھی دوستو اس کی کھڑکیوں کو گر آپ اور سے دیکھیں تو وہ بھی شپ کی کھڑکیوں جیسی پور شیپ ہے اس کو یہاں کے مقامی لوگ وارٹر میلن کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی کریسنٹ جیسی شکل یعنی حلال جیسی جو شکل ہے اس کے بالکل ٹاپ فلور کے اوپر ایک ایسا پول ہے جس میں سرخ رنگ کا پانی ہے یہاں دوستو یہ پانی بنیادی طور پر ایک ڈائی کے ذریعے بنتا ہے اور اسے بلڈ پول بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ بڑا ہی کمال اور خوبصورت ہے اس کے اندر موجود کمروں کا ویو بھی بہت امدہ ہے اور یہاں پر میزک کانسٹس اور بار وغیرہ بھی موجود ہیں جہاں پر آپ شراب پی کر ڈینس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو ایسا کیجئے گا پھر بات کرتے ہیں دھا مین این ایکوڈا کی دوستو ایمازون کے رین فورسٹ یعنی کی جنگلات کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کے چانور کو دریافت کیا گیا جس کی شکل انسانی گزوے تناسل جیسی تھی اسی وجہ سے اس کا نام پینس نیک رکھ دیا گیا یہ عجیب و غریب قسم کا ریپٹائل تھا جو کہ سمندر کی سائٹس پر بے شمار تعداد کے اندر پایا چاہتا تھا اور اگر آپ یہاں سے تقریباً چھے میل دور کے فاصلے کی بات کریں تو وہاں پر بھی پلکل ایسے ہی مزید جاندار دیکھنے کو ملے جن کے اندر کوئی لنگز موجود نہیں تھے یہ پانی کے اندر رہنے والے کیریچر ہیں جو کہ مچنیاں وغیرہ کھا کر اپنا گزارا کرتے ہیں اور ان کے اندر پپڑے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے اندر گلز موجود ہیں سٹرینج لائٹس دوستو ایک سیکیورٹی گارڈ جو کہ ایک ریو ڈیجنیرو کے ایک چھوٹے سے پارکنگ لوٹ کے اندر بیٹا ہوا تھا اس نے اپنے سیکیورٹی کیامرہ کے اندر دیکھا کہ کار پارکنگ کے اندر آسمان سے نیچے کے طرف ایک روشنی آ رہی ہے اور یہ نیچے آ کر جب رکتی ہے زمین پر تو پھر یہ چلنا شروع ہو جاتی ہے اور اچانک سے غائب ہو جاتی ہے اس نے یہ ویڈیو ریکارڈر کو لگاتار پلے بیک کر کے دیکھا کہ شاید اس کی سمجھ میں آ جائے لیکن اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے پھر اس نے اسے انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیا تاکہ کوئی شخص اسے دیکھ کر سمجھا سکے کہ یہ کون سا پروسس ہے لیکن اسے اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی اپیک جنرل ہائسٹ دوستو ایک عجیب و غریب قسم کی راپری ہوئی برازیل کے اندر جس میں برازیل کے سب سے بڑے بینک دینکو دی برازیل کو لوٹا گیا اور یہ تقریباً ایک سو اسی ملین ڈالر کی چوری تھی دوستو اس چوری کو ہیٹ کیا تھا ایک بوری عورت نے جو کئی تھوڑے فاصلے پر ایک گھر خرید کر اس کے اندر اپنے بارہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہ رہی تھی اس نے تقریباً چار مہینے تک لگاتار کھدائی کی اور پھر اس کے بعد ایک تنل تیار کی جو کہ بینک کے اندر جا کر کرتی تھی اور پھر اس نے اس بینک کو لوٹا بعد میں ان لوگوں کو چھاپا مار کر گرفتار کر لیا گیا دوستو ٹائٹ اینا ببوہ جو کہ ایک تاریخی مستک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے دیئے جو کہ جائجنٹک اینا کونڈا کی صورت میں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے لیکن وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ یہ صرف اور صرف برازیل تک محدود ہو گئے دوستو یہ سامپ دنیا کے سب سے بڑے انا کونڈاس ہیں یہ تیس فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً ایک سو پاؤنڈ تک جا سکتا ہے ان سامپوں کے بارے میں بے شمار تحقیقات ہوئیں ان پر بے شمار موویز بنی گئی ہیں اور اس کے علاوہ نوولز بھی لکھے گئے ہیں یہ اپنے شکار کے اردگرد لپڑ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ ایک بڑے ایلیفنٹ کو کھا بھی سکتے ہیں دوستو قرآنے وقتوں میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اس ویڈیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک یو ایفو کی ویڈیو تھی لیکن اس کے علاوہ اس کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کیامرا کو براپر فوکس نہیں کیا گیا اس لئے اوپر سے گردی کسی چیز کو دکھایا گیا ہے اس ویڈیو میں جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ گلپور فوٹو شاپ ویڈیو ہے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں سرور بتائیے گا دوستو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار سڑکیں ایسی ہیں جن کے اوپر پارکنگ بریگ کی جاتی ہے جیسے کی ویڈیو کی سڑکیں لیکن دوستو برازیل کے اندر ایک ایسی گلی ہے جس میں اگر آپ اپنی گاڑی لگا کر اس کی پارکنگ بریگ اٹھانا بھول جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ گلندی کی طرف جا رہی ہے حالانکہ یہ صرف اور صرف ایک آپٹیکل ایلوجن ہے اصل میں یہاں پر گھروں کی تعمیر اس انداز سے ہوئی ہے کہ آپ کو سڑک اوپر کے جانب جاتی ہوئی لگتی ہے حالانکہ وہ نیچے کے جانب جا رہی ہوتی ہے ہے نامیز ایک چائنٹ ایمرنٹ دوستو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ برازیل کا ایک شخص جس کا نام ایف جی تھا اس نے دو سو اسی ملین یورس کی مالیت کا ایک بہت بڑا جواہر جو ہے وہ زمین سے باہر نکالا یہ ایسا جوہر تھا جسے کوئی بھی خرید نہیں پا رہا تھا لیکن دوستو کچھ دنوں کے بعد یہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا اور اس جائنٹ ایمرنٹ کو بھی سیکیورٹی پریزن کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ انڈرورڈ کا کوئی بندہ اسے یہاں سے چھوڑا نہ سکے کوئیوں نیکرو دوستو آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کوئی اسلامیک ویڈیو چلتی ہے تو اس میں ایسے دریاں دکھائے جاتے ہیں جن میں دو طرف پانی الگ الگ کلر کا ہے اور یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں یہ بنیادی طور پر برازیل کے اندر پایا جاتا ہے دوستو اس میں ایک سائیڈ جو ہے پانی کی وہ بلکل سینڈ مڈ اور سلک کے وجہ سے وائٹ کلر کے دکھائی دیتی ہے جبکہ دوسری سائیڈ آپ کو بلکل بلاک دکھائی دیتی ہے ایک سائیڈ کا نام ریو سولیموس ہے اور دوسرے کا نام ریو نیگرو ہے دوستو یہ میٹنگ پوائنٹ آف وارٹرز بھی کہلاتا ہے اگر آپ سپیس سے دیکھیں وہ آپ کو خلا سے بھی یہ منظر دکھائی دے گا یہ دونوں پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے اور ان دونوں کے درمیان ایون ٹیمپلیچر کا بھی فرق ہے جو تقریباً چھ ڈگری سیلسیس کا ہے اور دوستو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک حسین نظارہ ہے سنیک آئیلنڈ دوستو آپ نے اکثر سنیک آئیلنڈ کے بارے میں سنا ہوگا جو برازیل کے اندر پایا جاتا ہے یہاں پر کسی عام بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور سنیک آئیلنڈ پر پہلے پہلے ایک لائٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا جس میں کوئی فیاملیز رہتی تھی لیکن وہ سب کے سب لوگ کنی سنیک کے وینم کی وجہ سے مر گئے کیونکہ یہ سنیک بہت زہریلے ہیں پھر اس کے بعد سے اسے عام پبلک کے لیے پھلکل پروہیبٹیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کا لوکل نام ایڈیا ڈیکاما ڈگرانڈے ہے ایک عجیب پکچر دوستو ذرا غور سے دیکھئے اس تصویر کو اس تصویر کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر شاید کسی ایسی عورت کی ہے جو کہ سمندر کنارے کھڑی ہو کر تصویر اتروا رہی تھی لیکن سمندر کے اندر سے ایک بہت بڑا سام باہر نکلا جس نے اسے کھا لیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سمندری مکنوخ ہے جسے ابھی تک ڈسکاور نہیں کیا گیا جبکہ میجورٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فوٹو شاپ پکچر ہے لیکن دوستو آپ اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ تصویر چینین ہے یا جانی اور آخر میں دوستو بات کریں گے سویم پول کلاپس کی آپ جانتے ہیں کہ کئی امیر لوگوں کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ کون اپنے چھت کے اوپر ایک پول بنا لیا جائے تو ایسا ہی ایک پول برزیل کے اندر منایا گیا لیکن دوستو یہ پول ایک دن کلاپس کر گیا لیکن اس کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا یہ جس کی جان جا سکتی لیکن اس بیلڈنگ کے اندر رہنے والے 270 لوگوں کو یہاں سے ڈسپریس کر دیا گیا اور یہاں پر موجود گاریاں وغیرہ بھی اس حادثے کے اندر تباہ ہوئیں تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں